ہیلو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے ایک آرٹو پائلٹ بزنس کریئٹ کرنا ہے جس میں لوگ آپ کے ویب سائٹ پہ آپ کے آن لین بزنس پہ کام کریں گے اور اس سے وہ خود بھی ان کریں گے اور آپ بھی ان کریں گے پورا میں آرٹو پائلٹ سسٹم سمجھانے لگا ہوں اس کو گھوڑ سے سنیے گا سب سے پہلے میں آپ کو ایک اگزمپل دینے لگا ہوں وہ اگزمپل ہے میڈیو ڈاٹ کام اینٹ کورا ڈاٹ کام میڈیو ڈاٹ کام ایک ویب سائٹ ہے جس پہ لوگ پاگلوں کی طرح جو جتنے پوری دنیا میں فضول اور فارق لوگ ہیں وہ اس پہ آرٹیکل سمجھ کر رہے ہیں آپ نے اور اس سے میڈیو ڈاٹ کام جو ہے وہ ارننگ کرتا ہے اور اس کا کچھ پارٹ ان آرٹیکل سمجھن والے لوگوں کو بھی شیئر دیتا ہے اس سے ہوتا گیا ہے کہ جو میڈیو کا مالک ہے اس سے خود کچھ نہیں کرنا پڑتا جسٹ وہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے اور جائے کر رہا ہے اور پیسے ان کر رہا ہے اس میں سے کچھ شیئر ان کو بھی دیتا ہے جو آرٹیکل سمجھن کرتے ہیں میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے میڈیو کی طرح ویب سائٹ بنانی ہے یہ ایک انٹرپرائز لیول کی ویب سائٹ ہے یہ آپ ابھی تک نہیں بنا سکتے کیونکہ اس میں بہت کواست ہوگی بنانی ویڈ پیس پہ بن بھی سکتی ہے لیکن وہ اس لیول کی نہیں ہوگی جس پیٹرن پہ ان کا الگریتم کام کرتا ہے تو اس کا میں سمپل میتھر لے کے آئے ہوں جس آرٹو پائلٹ میں میں خود بھی کام کر رہا ہوں میں پورا میتھر سمجھاؤں گا اس کو کوڑ سے سنیے گا سب سے پہلے کرنا کیا ہے آپ نے اس کے لیے میں نے ایک تھوڑا ٹریک بنایا ہے اپنا پورا ٹریک بنایا ہے اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ کے پاس ہونا چاہیے جی میل اکاؤنٹ کیونکہ اس کے ذریعے آپ نے بلاغر پہ بلاغر ڈاٹ کام ایک ویب سائٹ ہے گوگل کی فری سیروس ہے جس پہ آپ اپنا بلاغ کر سکتے ہیں میں آپ کو ابھی اگزیمپل کے لیے دکھاتا ہوں کہ میں نے ایک بلاغ یہاں پہ کریٹ کیا ہوا ہے یہ بلاغر پہ ہے اور یہ بالکل ہنڈر پرسنٹ فری ہے اور اس پہ آپ کو بہت سے آرٹیکل ملیں گے یہ ہیلتھ ریلیٹڈ ویب سائٹ ہے یہ دیکھیں یہ سارے آرٹیکل ہیں اس طرح کی ہم نے ایک ویب سائٹ بنانی ہے ضروری نہیں کہ آپ نے ہیلتھ پہ بنانی ہے آپ کسی بھی ٹاپک پہ بنا سکتے ہیں جس ٹاپک پہ آپ تھوڑے نالج رکھتے ہیں یا آپ کو شوک ہے کچھ لکھنے کرنے کا جی میل اکاؤنٹ ہو گیا اس کے بعد ہم نے بلاغر پہ جا کے سیمپل ہے میں آپ کو دکھوا دیتا ہوں بلاغر ڈاٹ کام اس پہ جانا ہے اور کریئٹ یور بلاغ پہ کلک کر کے اپنا جی میل سائن اپ کرنا ہے یہ آپ کو بلاغ کا ایڈریس مانگے گا وہ آپ نے ایڈریس اپنی مرضی کا کوئی بھی ایڈریس دے دینا ہے سپوز healthwealth.blogspot.com something any name .blogspot.com url ہوگا وہ آپ نے اس پہ کریئٹ کر لینا ہے دو چیزیں ہوں گئی اس کے بعد تیسری چیز ہے میں نے پورا اس پہ پیٹرن لکھ دیا ہے create a blog on blogger.com buy a custom domain custom domain آپ کو ضرور کر دینے پڑے گی وگر نہ آپ کی جو ویب سائٹ ہے اس کی وہ authority یا اس کی authenticity نہیں لگے گی sub domain جو بلاغر ہے وہ آپ کو sub domain دیتا ہے اس کا وہ professional نہیں لگے گی ٹھیک ہے جو ہمارا پورا ایک pattern ہے وہ خراب ہو جائے گا یہ آپ نے لازمی کرنا ہے دو سے تین ڈالر مطلب تین چار سور روپے کی آپ کو domain مل جائے گی آپ name cheap سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے name cheap سے لے سکتے ہیں go daddy.com سے لے سکتے ہیں میں کوئی بھی جو ہے وہ affiliation نہیں ہیں ان کے ساتھ جس جو مرضی آپ ویب سائٹ بہتر سمجھتے ہیں domain seller بہتر سمجھتے ہیں وہاں سے جا کے کوئی بھی domain آپ کری سکتے ہیں install custom domain name to blogger blog یہ بہت سمپل ہے یہ میں ابھی دکھانے والا نہیں ہوں صرف میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے جسٹ کرنا کیا ہے یوٹیوب پہ آنا ہے یہ دو سے چار منٹ کا کام ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے کہ how to how to install custom domain custom domain on blogger custom domain on blogger جسٹ آپ نے یہ search مارنا ہے اور آپ لاکھوں ویڈیوز ملیں گی آپ کوئی بھی یہاں سے جس کو آپ کے سمجھ آتی ہے اپنی زبان میں آپ نے چوز کر لینا ہے اردو لکھیں گے تو اردو ہندی لکھیں گے تو ہندی کوئی بھی ویڈیو آپ نے لے کے تو custom domain اس پہ install کر لینا ہے اس کے بعد وہ اس طرح آپ کا یہاں پہ url جو ہے وہ آپ کا اپنا آ جائے گا اس سے ذرا آپ کی ویب سیٹ پروفیشنل لگے گی the next method is put some plr articles کیونکہ آپ کی ویب سیٹ نہیں ہے ٹھیک ہے نئی ویب سیٹ پہ کوئی authority نہیں ہے کوئی traffic نہیں ہے تو اس پہ ذرا بنانے کے لیے آپ نے plr article کچھ 10 20 یا 50 آپ نے پھینک لینے ہیں اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پہ google پہ آپ نے لکھنا ہے plr articles ٹھیک ہے کوئی بھی آپ ویب سیٹ یہ جتنی ویب سیٹ ہے یہ plr کا مطلب ہوتا ہے public private label rights article private label rights مراد یہ ہے کہ آپ کسی بھی فارم میں use کر سکتے ہیں بیج سکتے ہیں کتاب بنا سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں سپوز آپ کی جو topic ہے affiliate marketing میں کہتا ہوں آپ نے یہاں پہ آکے اس اپنی niche use کرنی ہے تو اس affiliate marketing پہ بھی 100 200 500 یہاں پہ article پڑے ہوں گے آپ نے یہاں سے سارے article لینے ہے اور وہاں آپ نے جو آپ کا custom domain پہ blogger اپنے website لائی ہے ٹھیک ہے اس پہ اپنے put کر دینا لیکن یہاں پہ تھوڑی سی میت یہ آپ نے کرنی ہے تھوڑی سی تک دو یہ کرنی ہے ایک اس تھمنی email جو ہے وہ آپ نے نیا لگانا ہے ہر article پہ اس لگانے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سپوز آپ نے article آپ کو لگا اچھا تو آپ نے یہ article copy کر کے اس کو لگانے لگیں اپنی سائٹ پہ تو آپ نے اس کو کرنا کیا ہے اس کو آپ نے آنا ہے گوگل پہ سرچ کرنا اور images پہ جانا یہ میں آپ کو بنے منائے thumbnail دینے کے لیے آسان فرمولہ بتا رہا ہوں tools پہ جانا uses rights پہ جانا ہے creative comments پہ کلک کرنا یہ creative comments پہ نہیں آرہا ابھی آجاتا tools short word آپ لکھیں گے تو آپ کو precise images مل جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح کر کے یا simple affiliate marketing tools rights creative comments تو یہ دیکھیں یہ وہ images ہیں جو آپ فری میں use کر سکتے ہیں یہ کوئی image آپ کوئی صحیح لگتا ہے وہ آپ نے اپنے article پہ لازمی لگانا ہے thumbnail میں ایک بات ہوگی دوسرا یہ جو articles ہیں یہ اور بھی لوگ ان کو اپنی website پہ use کیا ہے تو آپ نے directly paste نہیں کرنا اس کے لیے دو method میں نے آپ کو سمجھائے تھے میرے چینل پہ ویڈیوز بھی پڑی ہوئی ہیں میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ چینل ہے جی یہ دیکھیں اس پہ میں نے پوری جو ہے وہ بھی بنائی ہوئی ہے یہ ہے رائیڈ ایسیو فرینلی یونیک article فری ویڈاوٹ رائٹنگ آپ نے اس پہ آکے چار میں نے مثل بتایا کہ آپ کس طرح article لے سکتے ہیں یونیک بھی ہوں گے اور humanly written article ہوں گے وہ bot کی شکل میں نہیں ہوں گے کوئی بھی دنیا کا جو سافٹ ہے وہ اس کو کبھی spin نہیں کہے گا اور اس کو bot کی شکل میں نہیں ٹریٹ کرے گا humanly written article دسفر کرے گا اس ویڈیو میں میں نے چاروں method بتایا آپ دیکھ کے تو اس کے ذریعے آپ نے ان کو یونیک کر لینا ہے اور اپنی ویب سائٹ میں نے یہاں پیسٹ کر دی ہے پیسٹ کر دینا اس کے بعد ایک جس email پہ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو articles بھیجیں لوگ تو آپ نے وہ دے دینا ہے تو اس میں وہ کیوں آپ کو article دے دیں گے کیونکہ ہم اس article کے آخر میں ڈو فالو بیک لنک دیں گے اس وجہ سے لوگ ہمیں article دیں گے کس طرح آپ نے ان کو reach کرنا ہے اس کا آسان جو method ہے وہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں تقریبا ڈیڑھ سو کے قریب social network ہیں جس پہ کروڑوں لوگ ہر ٹائم اپنا time آیا کر رہے ہیں فضول میں ہم نے انہی کو جو انہی جو clicks کو اپنی lead میں convert کرنا list of social networks social media platforms اب ہی دیکھ یہ گوگل کیا کہہ رہا ہے یہ تو 10 کہہ رہا ہے نا یہ دیکھیں 133 social media sites you need to know in 2020 آپ نے 130 social media site پہ اکاؤنٹ بنانے اور وہاں پہ جا کے ایک تو آپ نے جو بھی article اپنے جو بلاغ ہے اس پیسٹ کرنا اس کا لنک کرنا ہے اور ان ویب سیٹ پہ جانا ہے اور آپ نے جو announcement میں جا کے تمام social website جو 133 website یہ ویب سیٹ دے رہی ہے یہ آپ اس کو کھول کے دیکھ سکتے ہیں 133 website کے لنک آپ کو دے گا ٹھیک ہے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا 100 ہیں 400 ہیں تقریبا ڈیرڈ سے قریب social network ہیں ان پہ آپ نے لنک پھلانا سب میٹ گیس پوس اس سے کیا ہوگا کہ لوگ ڈو فالو بیک لنک کے لئے پاس آئیں گے اس ایمیل پہ آئیں گے یہ پھر آپ سسٹم سمجھنا ہے یہ کیا چیز ہے لیکن یہ آپ نے ایک سا پروف ریڈ کر کے اس کا پلیجرزم چیک کر کے اور دو چیزیں چیک کرنی ہے وہ کر کے پوسٹ کر دینا اب آپ نے سب پہ شیئر کر دیا 133 ویب سائٹ پہ آپ نے اپنا سب گیٹس پوسٹ آویلبل شیئر کر دیا اب لوگ آپ کی ایمیل پہ آرٹیکل بیجیں گے آرٹیکل پوسٹ کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے دو ویب سائٹ آپ نے کرنی ہے ایک ہے چیک پلیجرزم ڈاٹ کام آپ نے آرٹیکل کافی کرنا ہے پیسٹ کرنا ہے اگر پلیجرزم 19% سے کام ہے یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے پلیجرزم کا کوئی پلیجرزم 19% سے کام ہے تو وہ یونیک سمجھا جاتا ہے جو ترنیشنل ساوٹ فیر اس میں بھی سٹینڈرڈ ہے گوگل اور پوری دنیا میں ایک سٹینڈرڈ جالتا ہے 19% سے کام ہے تو ایک آرٹیکل یونیک ہے ایک چیز آپ نے چیک کرنی ہے دوسری ایک چیز ہے ایک ویب سائٹ میں مزید آپ کو بتاتا ہوں سپن می ناٹ سپن می ناٹ کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے سپن می ناٹ ڈاٹ آئی او یہ کیا چیک کرتا ہے کہ کوئی آرٹیکل یونیک تو ہو سکتا ہے یہ بھی فری ہے ویب سائٹ آپ نے اس آرٹیکل جو گیس پوسٹ میں آپ کے پاس آیا اپنی ویب سائٹ پر سب می ٹ کرنے سے پہلے یہ پہ پیسٹ کرنا ہے اس پہ چیک کرنا ہے اور اگری کر سب می پر کلک کرنا ہے یہ آپ کو بتائے گا کہ کیا یہ آرٹیکل کسی ویب سائٹ یا کسی ساوٹ جنریٹر ہے یا جگر آپ کی ویب سائٹ پہ میٹ نہیں کرتا تو اس لیے گوگل کی پولیس میں شامل کی ہے اس پیج کو پڑھ لیجئے گا اس میں گوگل کہتا ہے کہ منیمم 600 ورڈ کا آرٹیکل ہونا چاہیے آپ نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ وہ آرٹیکل پوست کرنا جو 600 500 ہے تو آپ نے اپنے سے دو ایک دو پیراغراف ایڈ کر کے اس آرٹیکل کو اگر آپ کو لگتا کہ آرٹیکل اچھا ہے تو اس میں مزید ورڈنگ اپنے سے کچھ ایڈ کر کے تو آپ نے پوسٹ کر دینا ہے اور آخری پیراغراف میں آپ نے دو فالو بیک لنک دینا ہے اسی وجہ سے وہ آپ کو آرٹیکل دیں گے اور ان کو کس طرح آپ نے ایک تو سوشل نیٹ ورک ہو گیا ایک میں آپ کو اور ٹرک جو اپنا ذاتی ٹرک ہے وہ بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ نے لوگوں کو اپنی ویب سیٹ پر ری ڈیریکٹ کرنا ہے ایک تو ٹریفک گین کرنے کے لیے دوسرا آرٹیکل گین کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ آنا ہے fiverr ڈاٹ کام پہ اور یہاں سمیٹ کرنا ہے گیس پوسٹ گیس پوسٹ سرچ کرنا ہے یا بیک لنگ لفظ سرچ کرنا ہے یا do follow بیک لنگ اس طرح کر کے یہ دو تین الفاظ ہم نے کیوں سرچ کرنی ہے اب یہ وہ لوگ ہیں جو fiverr پہ یہ سروس دے رہے ہیں کہ وہ multiple ویب سیٹ پہ آپ کے لیے گیس پوسٹ کریں گے آپ کا جو آرٹیکل ہے اس کو گیس پوسٹ کریں گے تو ہم نے ان سے گیس پوسٹ نہیں کروانا بلکہ ہم نے ان کو اپنا ویب سیٹ کے بارے میں بتانا ہے آپ نے یہاں پہ سائن اپ کر لینا ہے سیمپل سا سائن اپ ہے ویب اور ہر بندے کے پاس پرسنل اس کے پروفائل میں میسج کرنا ہے کہ میری یہ ویب سیٹ ہے اور یہ میرا سمیٹ گیس پوسٹ والا لنک ہے تو میری ویب سائٹ وزٹ کر لیں آپ اگر اچھی لگتی ہے تو آپ اپنے کلائنٹ کے لیے یہاں پہ بھی آرٹیکل سمیٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو فری آف کاؤس سمیٹ کرنے دوں گا اور آپ کو آخری پیرا گراف میں دو فالو بیک لنک بھی دوں گا آپ کے کلائنٹ کے لیے تو آپ کا وہاں پہ فائیور پہ بزنس چلے گا آپ کی لسٹ میں ایک اور ویب سیٹ ایڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس لئے میں آپ کو یہ فری سروس دے رہا ہوں یہ ہزاروں کی دادات میں یہاں پہ لوگ ہیں آپ نے ایک گھنٹے میں تین سے زیادہ لوگوں کو میسج نہیں کرنا تین سے زیادہ لوگوں کو میسج کریں گے ایک ٹاپک پہ تو فائیور آپ کا اکاؤنٹ بلاغ کر دے گا کہ یہ بندہ کوئی سپیم کر رہا ہے مطلب ایک گھنٹے میں آپ تین سے زیادہ لوگوں سے آپ نے ایسے کر لینا ہے کہ 20 منٹ کا سپین رکھ رکھ ہے ہر ایک بندے سے میسج کرنے کے لیے تو ڈیلی اگر آپ تین میسج کریں تو ایک ماہ میں تقریباً نائنٹی لوگوں سے جو ایک گھنٹے میں اگر آپ تین میسج کریں تو چوبیس پڑے گی اور وہ آپ کو فری میں آرٹیکل بھی دیں گے یہ میری جو ویب سائٹ ہے یہ سارے آرٹیکل میں نے خود نہیں لکھے میں نے اس میں سے دس پندرہ پی آرٹیکل دس پندرہ میں نے خود چڑھایا اور باقی ساٹھ ستر آرٹیکل جو لوگوں نے مجھے سب میٹ کیے ہیں ٹھیک ہے اس طرح یہ آپ نے گین کر لینا ہے اب اس کے بعد جو مین مرلہ ہمارا آتا ہے آپ نے لوگوں اویرنیس بھی دے دی کچھ ٹریفک بھی آنا شروع ہو گئی آرٹیکل بھی آنا شروع ہو گئی ٹھیک ہے آپ نے ان کو بیگ لنگ دینا شروع کر دی سارا کچھ ہو گیا اب آپ نے کیا کر نا ہے یہ پہ 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 جو آپ کے جو مین آرٹیکل ہیں مین ٹاپک پہ آپ نے خود لکھ لکھنے آرٹیکل دس سے بیس کم آرٹیکل ہونے چاہیے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے اپلائی فار گوگل ایڈ سنس گوگل پالیسی کا سائٹ میپ کا یہ آپ نے پیج لازمی کریٹ کرنا ہے اور ڈی ایم سی ای نوٹس ایک ہوتا ہے وہ آپ لازمی کرنا ہے یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے پہلی بات دوسری آپ کی ویب سائٹ کی سپیڈ جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے وہ آپ گوگل پیج سپیڈ انسائٹ سے چیک کر سکتے ہیں تیسرا کوئی بھی جو پلیج ریزم فری ہونا چاہیے گرامیٹیکل ایرر نہیں ہونے چاہیے آپ کی ویب سائٹ پہ اس کے بعد مین گوگل کا یہی ریکوائرمنٹ ہے اور کوئی ایکسٹر ارڈی ریکوائرمنٹ نہیں ہے آپ گوگل ایڈ اپلائی میں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے اب ہمارا گوگل ایڈ سنس اپروو ہو گیا آرٹیکل بھی آرہے ہیں ویب سیٹ بھی آرہ ہے سارا کچھ ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو آٹو پائلٹ پہ کرنا ہے ابھی تک ہمارا یہ بزنس آٹو پائلٹ پہ نہیں ہے آٹو پائلٹ پہ کنورٹ کرنے کے لیے آپ ویڈ پریس یوز کر سکتے ہیں بہت کچھ یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ سارے آٹو پائلٹ نہیں سروس دیتے سوائے جو پریس فلائی ایک سکرپٹ ہے وہ ایک ویب سائٹ ہے کوڈ کینین ڈاٹ کام کوڈ کینین یہاں پہ بنے بنائے ویب سکرپٹ مل جاتے ہیں پریس فلائی منیٹائز آرٹیکل سسٹم ٹھیک ہے یہ ایک ویب سائٹ ہے یہاں پہ آکے اب آپ کا گوگل ایڈ سنس اپرو ہے اس سے امید ہے آپ کی 50 ڈالر ارننگ ہوئی گئی ہوگی ایک دو ماہ تین ماہ میں ٹھیک ہے تو اس ارننگ سے آپ نے یہ سکرپٹ خرید لینا ہے پریس فلائی سکرپٹ اس کا میں آپ پریوی دکھا دیتا ہوں یہ پریوی ہے یہ کیا کرتا ہے کہ یہ آپ گوگل ایڈ سنس اپرو ہے اور آپ کے پاس کسٹم ڈومین والی ویب سائٹ ہے تو یہ سکرپٹ آپ اپنی ویب سیٹ پہ چلا کے لوگوں کو یہ دیکھیں آپ سروس دے سکتے ہیں write and get paid سروس دے سکتے ہیں اسی پیٹرن پہ جو ہم نے بلوگر پہ کیا وہ کر رہے ہیں لیکن اب اس کو چونکہ آٹو پائلٹ پہ کرنا ہے تاکہ جتنا بھی ان آرٹیکل پہ دینا ہے جس نہیں آرٹیکل لکھ ہے اس سے کیا ہوگا کہ دو ٹائپ آف پیپل ہم نے جو ہے نا وہ ان کو برنگ کیا اپنی ویب سائٹ پہ ایک وہ جو دو فالو بیک چاہتے ہیں دوسرے وہ جو ارننگ چاہتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح میڈیم جس طرح میں نے آپ کو سٹار میں ایک اگزمپل دی تھی میڈیم ویب سائٹ ہے میڈیم ڈاٹ کام ایک ویب سائٹ ہے جتنے بھی آرٹیکل یہاں پوسٹ ہیں جتنے لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور جو پوسٹ کر رہے ہیں دیکھنے والوں سے وہ کچھ چارج کرتا ہے لیکن ہم اس لیول پہ نہیں ابھی جا سکتے ہم فیلال ایڈ سنس کو ہی منیٹائزیشن کے ذریعے لوگوں کو پارٹنر پروگرام میں شامل کریں گے اس سکرپٹ کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے اور اس میں آپ نے اپنی ریشو پری ڈیفائن کر دینا ہے پری دیفائن کرنے کے لیے اس کا پورا ایڈمنسٹریشن سسٹم ہے وہ میں نے لاغن کیا ہو ہے ڈیش بور میں اگر سٹل لاغن ہے تو یہ پورا اس پریس فلائی کا انسائیڈ اس کا ہے آپ کوڈ کینین ویب سیٹ پہ جا کے لاغن ڈیٹیل لے کے خود اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیز ہے یہ پہ آرٹیکل آجیں گے آپ کو پینننگ آرٹیکل جو ہیں وہ آجیں گے یہ دیکھیں یہ پینننگ آرٹیکل ہے اس کو آپ کرنا ہے جس طرح میں نے بتایا کہ پلاجرزم چیک کرنا ہے اور سپیننگ چیک کرنی ہے اگر وہ آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو آپ نے اس کو پبلش کر دینا اچھا وہی لوگ آرٹیکل پہ وہ لے کے آئیں گے ٹریفک لے کے آئیں گے اور آپ کو آرننگ ہوگی اس کے بعد یہاں پہ آپ جا کے پی آؤٹ ریٹس ڈیفائن کرنے ہیں یا اپنے 3 ڈالر کنٹری کے حساب سے یا اوورال آپ کنٹری ورلڈ وائد ڈیفائن کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اتنے ڈالر پر مانت بھی کر سکتے ہیں اور پر آرٹیکل کی جو ارننگ ہے اس کی ریشو بھی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ وہ ڈیفائن کریں گے تو اپنے پبلک یوزر کے اپنے اکاؤنٹ ہے اس میں شو ہو رہا اس کو ویڈرال بھی دے سکتے ہیں ویڈرال کے میتھڈ جو ہیں وہ انلیمٹیڈ ہیں آپ سارے میتھڈ یوز کر سکتے ہیں پی پیل سٹرائیپ سکریل پیزا پیٹم بیٹکوین ایڈ نیو میتھڈ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کوئی لوکلی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے سکریپ اس کے لئے میں ڈمی اگزیمپل دینے لگا ہوں کہ جو لوگ ایک جو بندہ ہے وہ اس سے ارننگ کر رہا ہے پیڈ فار آرٹیکل ڈاٹ کام ایک ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے جی انہوں نے یہ سکریپ انسٹال کیا ہو ہے اور یہ دیکھیں ان کے اوپر گوگل کے ایڈ سنس کے ایڈ بھی چل رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ ایڈ گوگل ڈاٹ کام آگیا اور یہ ملٹیپل لوگوں نے ہزاروں آرٹیکل سامنٹ کی ہیں اور یہاں پہ ٹریفک آ رہی ہے لوگ یہاں آرٹیکل سامنٹ کر رہے ہیں ایک تو آپ کو بہترین دوسرا دس میں سے آٹھ ہزار یا پانچ ہزار نے آپ آرٹیکل سامنٹ کیے پانچ ہزار میں سے آپ نے تین ہزار آرٹیکل اپروو کا دیئے تو ایک منت میں آپ کو تین ہزار آرٹیکل بھی ملے اور دس ہزار ٹریفک بھی ملی جن کے جب پیج ویوز ہیں وہ الگ آئیں گے میں اس ویب سیٹ کی آپ کو ٹریفک دکھا دیتا ہوں سیمیلر ویب سے یہ دیکھیں اس ویب سیٹ کی ٹریفک ہے جی ایک لاکھ ہٹھتر ہزار چار سو تو میں ابھی آپ کو منیٹائزیشن کا دکھاؤں کہ کتنا آپ منیٹائز ہوگا یہ دیکھیں یہ انہوں نے ایکزیمپل لیا ہے اگر آپ ایک ہزار ویسٹر آپ کی ویب سیٹ پہ آیا ہے اور اس کا کلک تھو ریٹ ایک پرسنٹ ہے مطلب اس نے ایک دفع آیا ہے اور کسی ایک آرٹیکل پہ کلک کی ہے اور اس کے بعد سکپ کر گیا تو آپ کلک تھو ریٹ ون پرسنٹ ہوا ویسٹر 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 تو آپ کو سیونٹین ڈالر پر ون تھاؤزن ملے تو اگر اس ویب سیٹ کی جو ہے وہ ٹریفک ہے ایک لاکھ اٹھتر ہزار چار سو دوائیڈ بائی ون تھاؤزن ویو ویسٹر یہ ہوگے ٹوٹل یونٹ ملٹیپلائی بائی سیونٹین ڈالر مطلب تھری تھاؤزن ڈالر پر منت اس ویب سیٹ کی ارننگ آرام سے ہے اس فرمولے کے تحت تو تھری تھاؤزن ڈالر میں اگر یہ ویب سیٹ ڈیویڈ بائی ٹو مینز کہ ففٹی پرسن شیئر ان کو دے دیتی ہے تو آپ کو پندہ ناسو ڈالر جو ہے وہ آرام سے مل رہا ہے پر منت اس میں یہ میں اس کے نیچے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی لکھ رہا ہوں آپ اس کو لے سکتے ہیں پورا اس میں میتھڑ ہے آپ یہ لے کے اس طرح آٹو پائلٹ پہ آپ بزنس اپنا کھڑا کر سکتے ہیں سکتے لائک شیئر اور سبسکرپ اس ویڈیو اس ویڈیو آٹو